جسٹس ریٹائر ناصر الملک چار جون انیس سو چورانمے کو پشاور ہائی کورٹ کے جج بنے اور اکتیس مئی دو ہزار چار کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے پر فائز ہوئے اور پانچ اپریل دو ہزار پانچ کو انہیں سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا جسٹس ناصر الملک نے ناصر تین نومبر دو ہزار سات کے پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا بلکہ وہ تین نومبر کی امرجنسی کے خلاف حکمیں امتناہ جاری کرنے والے ساتھ رکنی بینچ میں بھی شامل تھے پی سیو کے تحت حلف نہ اٹھا کر وہ معذول قرار پائے اور ستمبر دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں دوبارہ حلف اٹھا کر جج کے منصب پر بحال ہوئے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک پی سیو این نارو اٹھاروی ترمین کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچوں کا بھی حصہ رہے ہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو توہینی عدالت کے جرم میں سزا سنانے والے بینچ کے سربراہ بھی وہی تھے جسٹس ناصر الملک پاکستان کے بائیسویں چیف جسٹس تھے جو چھے جولائی دو ہزار چودہ سے سولہ اگست دو ہزار پندرہ تک اس منصب پر فائز رہے